حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان شریف کے روزے رکھے اور پھر مائے شاہ وال میں چھے روزے رکھے اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک کی توزی میں فرمایا سال بھر کے روزے اس حساب سے ہوتے ہیں رمضان شریف کے تیس روزے تین سو روزوں کے برابر ہوئے اور شاہ وال کے چھے روزے ساٹھ کے برابر یوں سال کے تین سو ساٹھ دنوں کے برابر روزے ہوئے ایک روایت میں ہے کہ جو شخص مائے شاہ وال کے چھے روزے لگتار مائے رمضان سے ملا کر رکھے عید کے دن کے علاوہ تو اس کے لئے چھے لاکھ برس کی عبادت چھے لاکھ اون کی قربانی چھے لاکھ غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مائے شاہ وال کے چھے روزے رکھے گا اللہ تعالی اسے قیامت کے دن توق اور زنجیروں سے بچا لے گا ایک اور روایت کے مطابق جو شخص مائے شاہ وال کے چھے روزے صد کو ایمان سے رکھے گا اس کے نام آمال میں امت مصطفیٰ کے برابر ثواب لکھا جائے گا اور بحشت میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسنو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمسائیگی میں جگہ ملے گی حضرت علی مرتضی شہر خدا فرماتے ہیں اے مسلمانوں شاہ وال کے مہینے میں چھے روزے ضرور رکھ کر اپنے جسموں کو پاک صاف کر لیا کرو کیونکہ اللہ تعالی رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے اجسام دیکھتا ہے لہٰذا جو شخص اس مہینے میں حرام و معاصی سے پرہیز رکھے گا وہ جنت کا حق دار ہے